کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں نواز شریف کو اس حال تک پہنچانے میں جو بھی ملوث ہے وہ رب کی پکڑ سے نہیں بچے گا میاں صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا وہ سینیٹ میں اظہاریں خیال کر رہے تھے شورش کشمیر محروم نے کہا کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں لیکن میں لچک سکتا نہیں نواز شریف کو توڑنے کی کوشش تو اب تک کر رہے ہیں ابھی بھی باز نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا جو بیماری پلیٹ لیٹ سر میرے بھی اچھے بھیلے کم ہیں مجھے یہ ساری سائنس کا پتہ ہے یہ وقت آنے پر پتہ لگے گا کہ کون کون ملوث ہے اور بچ نہیں سکتے وہ ایک تو اللہ کی پکڑ ہے اصل پکڑ وہی ہے انسانوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے مرنے سے پہلے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے یہ دوارے ٹاپ کے بھاگنے والے بڑے جی جدو جہد ہے بائیس سالہ جدو جہد دو منٹ کسی نے جیل نہیں کٹی یہ جدو جہد ہے جبکہ معاونے خصوصی فردوس عاشق آمان کا کہنا ہے کہ حکومت خود کسی کا نام ایسیل میں ڈالتی ہے نہ نکالتی ہے نواز شریف کے معاملے میں جو بھی طریقہ کار ہے اسی پر عمل کیا جا رہا ہے اس کیس میں نیب مدعی اور میاں صاحب ملزم ہیں وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی حکومت خود سے کسی شخص کو پکڑ کے اس کا نام ایسیل میں نہیں ڈالتی اس کے رکمنڈیشنز ہوتی ہیں نیب کی عضالتوں کی اب نام کو ایسیل سے نکالنے کی جب اپلیکیشن آئی ہے تو وہی پروسس جو ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے نیب کو جو رائے مانگی گئی تھی آج ہوفلی نام منسٹری ریویو کمیٹی نلائز کرے گی ان کی رائے کور اس کے بعد وہ کیابنٹ میں جائے گا کہ اس کا نام ایسیل سے نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے حاصف زرداری صاحب کتنے بیمار ہیں کیا ان کو سہولت چاہیے جو ان کے عزیزوں کارپیڈیا میں ٹریٹمنٹ مانگنے کی بجائے دالتوں کو اپلیکیشن دے ہمارا کام اس وقت شروع ہونا ہے جب وہ اپلیکیشن حکومت کے پاس آئے گی حکومت خود سے خواہشات پر نہیں چلتی نارمانوں پر چلتی ہے ہم آئینی اور قانونی پیرامیٹرز میں اس کا جواب دیں صحت جتنی بھی خراب ہو زمانت کی درخواست کسی صورت نہیں دوں گا عاصف علی زرداری نے اپنے صاحبزادے اور وقلہ کو صاف صاف جواب دے دیا اسلام آباد سے ابباد شبیر کی ریپورٹ عاصف زرداری کی زد ان کی درخواست زمانت کے آڑے آ گئی بلاول بھٹو اور سابق صدر کے وقلہ فاروق اچنائک اور لطیف خوصہ انہیں زمانت کی درخواست دائر کرنے کے لیے منانے میں ناکام ہو گئے صحت کی خرابی اپنی جگہ زمانت کی درخواست نہیں دوں گا زرداری سٹک گئے بولے کیس میرا ہے فیصلہ بھی میں ہی کروں گا دیکھتے ہیں حکومت کہاں تک جاتی ہے سابق صدر کو درخواست زمانت دائر کرنے کے لیے ہم منائیں گے پارٹی کی سینئر قیادت بھی میدان میں آ گئی چیئرمن بلاول بھٹو سے آصف زرداری کو منانے کی اجازت مانگ لی جالی بینک اکاؤنٹس کے اس میں نئی پیش رف سابق ڈی جی رولر ڈیولپنٹ سندھ عبدالسطار قریشی بھی وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے نیب راول پنڈی کو روشن سندھ پروگرام کیس میں ایک اور بڑی کامیابی مل گئے گرفتار ملزم سابق ڈی جی رولر ڈیولپنٹ عبدالسطار قریشی نے نیب کو وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دے دی نیب اکام نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی درخواست سے چیمن نیب کو بھیجوا دی گئی ہے چیمن نیب کے فیصلے کے بعد عدالت کو آگاہ کر دیا جائے گا عدالت نے ملزم عبدالسطار قریشی کے جسمانی ریمانٹ میں دو دن کی توسی کر دی روشن سندھ پروگرام میں اگزیکیٹیو انجینئر عبدالشکور پہلے ہی وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں ملزمان پر کرپشن کر کے خزانے کو چار عرب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور وزیر آسم عمران خان نے تعمیرات کے شعبے کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا کہتے ہیں اسی اقدام سے پچاس لاکھ گھروں کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچے گا وزیر آسم کی زیرے صدارہ شعبہ تعمیرات کی بحالی اور فروغ سے متعلق اجلاس ہوا شرکانے قرضوں کی فراہمی صوبوں میں تعمیرات کے شعبے پر ٹیکسس کی یکساس شرعہ کے اطلاق سمیت مختلف تجاویز پر غور کیا وزیر آسم کا کہنا تھا کہ معاشی عمل تیز کرنے کے لیے تعمیرات کے شعبے کا فروغ بے حد ضروری ہے اسی شعبے سے چالیس کے لگ بھگ سنتیں بھی منسلک ہیں وزیر آسم نے چویمین نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی کمیٹی چوبیس گھنٹوں میں تعمیرات کے شعبے کیلئے ٹیکسس، قرضوں کی فراہمی اور دیگر مسائل کے حل سے متعلق تجاویز مرتب کرے گی مشیر خزانہ حافظ شیخ نے بڑی خوشخبری سنا دی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا اس سال معاشی ترقی حدف سے زیادہ رہے گی یہ بھی بتایا کہ برامداد میں اضافے سے ہی خوشحالی آئے گی پہلے چار مہینے جو ہیں پاکستان کی معیشت کے بہت ایک پاکستان کی استحکام کی جانب لے جا رہے ہیں دوسری جانب آئی ایم ایف اور دنیا کے بڑے ادارے پاکستان کے اندر جو اصلاحات اور جو اقتصادی بہتری آ رہی ہے اس کا کھلے عام جو ہے ذکر کر رہے ہیں اور اسے مان رہے ہیں تو اگر ہم اپنی چیزیں باہر بیچ سکیں گے اور یہ ڈالرز یہاں آئیں گے تو اسی کی بنیاد پہ یہاں پر پاکستانیوں کی جو quality of life ہے یعنی زندگی کا جو میار ہے اس میں بہتری آئے گی اور میں آپ کو ایک بات بہت confidence سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جو بھی معیشت میں اس سال growth rate کا target رکھا ہے ہم اس کو بخوبی اور بہت اچھے انداز میں اس کو سرپاس کر لیں گے یعنی اس سے ہم بہت زیادہ growth حاصل کر لیں گے کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں گے ملکی سیاسی صورتحال کو سرمایہ کاروں نے پرے ڈال دیا کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہنڈرٹ انڈیکس نے 824 پوائنٹس کی چھلاگ ماری اور 36803 پوائنٹس پر بند ہوا جبکہ مارکٹ کپیٹلیزیشن میں 410 عرب روپے بڑھ گئے مسلسل آٹھ دن سے اضافے کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس 3000 پوائنٹس سے اوپر جا چکا ہے حکومت اقدامات سے نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ سرمایہ کار بھی خوش ہیں ذر مبادلہ کے زخائر بڑھنے اور تجارتی خسارہ کم ہونے پر بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے حکومت کی جانب سے جس پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی من پسند افسر کو نوازنے کے لیے انہوں نے جو عمر کی حد ہے وہ 55 سال سے 65 سال رکھ دیا ہے کہ جو سندھ ایجوریشن فاؤنڈیشن کا نیا ایم ڈی ہے اس کے عمر یہ ہونی چاہیے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت نے فیسرہ کر لیا ہے وہ کسی اپنے خاص بندے کو اس عوضے پر تینات کرانا چاہتی ہے جس ہو جیسے یہ خاص عمر رکھی گئے ویسے پہلے اس طرح کا اشتہار کبھی نہ دیکھا جس میں اس طرح کی عمر کی قید ہو تو سندھ حکومت میں ویسے بھی جو میرٹ کے خلاف بہت سارے فیصلے پہلے بڑھے ہیں تو ابھی بھی سعید مرادلی شاہ کی زیر حکومت ہے وزارتشپ میں بھی یہ ایک اور غلط فیصلہ لیکن اس بریک کے بعد سما کے ساتھ آئے کیلیکٹرک کے آزاد شرمن اکرام سہگل نے استیفہ کیوں دیا سما نے بتا لگا لیا اکرام سہگل نے پچھلے ماہ بورڈ اجلاس کے فیصلوں پر خط لکھ کر سخت تنقید کی تھی یہ وہ اجلاس تھا جن کی غیر موجودگی میں ہوا مزید بات کر لیتے اپنے نمائندے اشرف خان سے اشرف استیفہ کیوں دیا گیا وجہ سامنے آگئی جی اگر دیکھا جائے سما نے یہ پتہ لگا لیا چھے نومبر کو کیلیکٹی کی جانت سے اس کامل چینج کو بتایا گیا تھا کہ اب اکرام سہگل جو ہیں وہ اب چیئرمن بورڈ اف ڈائیٹر نہیں رہے اور لیکن جو خط لکھا تھا چیئرمن جب وہ تھے تو اس نے یہ کہا گیا تھا کہ جو ایلیٹی کی حوالے سے بورڈ اف ڈائیٹر کو خط لکھا تھا جس میں سما نے تمام معلومات حاصل کر لیا کہ ایلیٹی کے جو اکرام سہگل سے سابق چیئرمن انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیرون ملک کے دورے پر اس کے دوران میں جلاس ملکت ہوا جس میں آدم مرجنٹی میں بورڈ کے جلاس کو کیوں ملکت ہوا یہ بھی سوال اٹھا ہے اور خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ایلیٹی کے نئے بجلی گھر پر تحفظات کا اضار کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک میں اضافی بجلی موجود ہے کہ ایلیٹی کے نئے بجلی گھر کا منظوبہ سمجھ کے بالت ہے رہے اور صاحب نے کہا تھا کہ شنگائی ایلیٹی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے انہوں نے پروز کا سوچ وقت یہ فیترہ کیوں کیا گیا ہے اس سے جو ہے لقصان زیادہ ہوگا آپ تفصیلات سے متعلق امدیت کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کراچی میں ٹیماتر مرغی سے بھی مہنگا ٹیماتر کی قیمت میں آخر اضافہ کیسے ہوا حقائق جانیے پروگرام سات سے آٹھ میں جی آٹیماتر مہنگا ہو جانا حالی دنوں کا سب سے بڑا مسئلہ اور اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو ایسے میں سوال یہ کہ اس کی قیمت میں اتنا اضافہ کیسے ہوا تو تمام حقائق جانیے پروگرام سات سے آٹھ میں کراچی میں ٹیماتر مرغی سے بھی مہنگا اور ایسے میں اس کی وجوہات کیا ہے آپ جان پائیں گے پروگرام سات سے آٹھ میں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ دیکھتے رہیے سمان موسیقی